موسیقی صبح صبح کون چھوڑ گیا سنسان راستے پر دودھ مہے بچی کو یا سوال کچھ ہی دیر میں ساون ایر کے پڑے سر میں فیل گیا جب راستے پر پڑے جس بوان بیبی کی کلکاری آ راستے سے مارننگ واک پر گزر رہے لوگوں نے سنی تھی بچی کو جیوی دیکھ کچھ لوگوں نے اسے اٹھا کر مکملی کمبل سے لپیٹ دیا بچی کو ہی سوستہ میں چھوڑ گئے بچی کے ماتا کو لے کر کے سوال لوگوں کے زبان پر ہے نہ جانے کون ننہی بچی کو بیچ راستے میں چھوڑ گیا تھا مگر یہ حط ہے کہ بچہ جس بوان تھا جنہوں نے بھی اسے وہاں چھوڑا سوچ ویچار کر چھوڑا ہوگا لیکن بچے کو چھوڑنے کے لئے سڑک کا ہی چین کیوں بچے کو یہاں چھوڑنے کے علاوہ ان کے پاس ایک اور آپشن بھی تو تھا سیف سرینڈر کا بے چائیڈ لائن سے ایک شنیا نو آٹھ پر کال کر مدد لے سکتے تھے یا اپنے زلے کی بالکلین سمیتی کو فون کر سکتے تھے اس میں ان کی پہچان بھی گپ رہ جاتی اس بات کا امتنان ہے کہ بچے سرکشت ہے مگر اس بات کی ناراضگی ہے کہ بچوں کو کبھی بھی اس حالات میں چھوڑ دیا جاتا ہے نہ ان کی ڈیگنیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے نہ ان کے جیون کا نہ ان کے سواستہ کا لوگوں نے اس گھٹنا کی جانکاری ساونیر تھانے کے تھانےدار دیپک کولی کو دی کچھ جن پرتندی اور سماج کارے کرتا ہے تیش بنصور کو دی پولیس نے پنچنا ماں کیا ہے بچی کو کھٹنا ستل سے ساونیر کے سواستہ کے اندر لے جانے کے لیے کوئی بھی ویقتی یا محلہ بچی کو پکڑنے کے لیے سامنے نہیں آئے تب ایمبولن چالک ہیتیش بنصور نے بچی کو گوڑ میں لیا اور بھیڑ میں کھڑے ایک ویقتی نے ان کی ایمبولنس کو چلانے کو راضی ہوئے بچی کو اٹھا کر ہیتیش بنصور ان کے ایمبولنس سے ساونیر سواستہ کے اندر گئے وہاں کے ڈاکٹر مونامان کرنے بچی کی جاج کی دیکھتی ہوئے اسپتال کے ایمبولنس سے اسے ناکپور کے میڈیکل دے اسپتال پھیج دیا گیا پولیس اب بچی کے ماں تاپیتا کی خوش میں لگی ہے ساونیر کے آس پاس کے پریسر سے اگر کوئی سندیاز پر جانکاری لوگوں کو ملتی ہے تو وہ ساونیر پولیس سمپرک کرے ساون بھی تھانے دار دیپککوڑی نے کیا ہے موسیقی موسیقی کیاس لگایا جا رہا ہے کہ بیٹی ہوڑی کی وجہ سے اس کے پریوار والوں نے اسے راستے پر چھوڑ دیا ہوگا یا پھر پریم پرسنگ کے چلتے سماش کے ڈر سے اس بچی کو راستے پر چھوڑ دیا ہوگا بی سیر نیوز کے لیے ساونیر سیار مہجن کی ریپورٹ